اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں نور فاطمہ اور آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی چیزی چکن ڈرام سٹکس کی ریسپی تو جس کے لیے میں نے سیون لیک پیس لی ہیں ایک کلو کے حساب سے اور ان کو میں نے اچھی طرح سے بوائل کیا ہے پانی میں میں نے تین سے چار جوے لہسن کے ایک ٹکڑا سینیمن سٹک کا دو سے تین کالی مرچیں ڈالیں گے ہم اور نمک ڈال کے ان کو اچھی طرح سے ہم نے بوائل کرنا ہے فل بوائل کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں کچھی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے اچھی طرح سے ہم نے ان کو گلانا ہے تو آپ دیکھیں یہ اچھی طرح سے گلی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں مسالے کون سے ڈالیں گے تو اس میں ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے کالی مرچ پاودر اور ون ٹی سپون نمک ٹیس بھی کر سکتے ہیں ون ٹی بل سپون بھر کر مسترد پاودر ڈالیں گے ون ٹی سپون کرش ریڈ چیلی چلی فلیکس ہیں یہ اگر چلی فلیکس نہیں ہیں تو ریڈ چیلی پاودر بھی ڈال سکتے ہیں ایک کپ میں نے موزریلا چیز لی ہے اور پانچ میں نے آلو لیے تھے سمال سائز کے ان کو میں نے اچھی طرح سے بوائل کر کے رکھا ہے فل بوائل کر کے ہم نے ان کو رکھنا ہے اب ہم ریسی بھی بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے لیکٹ پیس سے سارا میٹ ہم اتار لیں گے آپ ہاتھ کی مدد کے ساتھ بھی اتار سکتے ہیں نائف کے ساتھ بھی اتار سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ہڈی نہیں ہونی چاہیے کیرفل ہی آپ نے میٹ الگ کرنا ہے اور جتنی بھی اس کی بونز رہ گئی ہیں یہ دیکھیں ان کو میں نے اچھی طرح سے واش کر دیا ہے تاکہ جب ہم اس پر کوٹ کریں تو بہت اچھا سا لگے صاف سا لگے تو اب میں اس کو چوپر میں ڈال کے چاپ کر لوں گی آپ شریڈ بھی کر سکتے ہیں اور دیکھیں ساتھ ہی میں نے آلو تھے ان کو بھی میش کر لیا ہے دونوں چیزیں تھنڈی ہونی چاہیے اب ان دونوں چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ہم نے ان کو مکس کر لینا ہے میں نے اچھی طرح ساری چیزیں مکس کر لی ہے آلو اور چکن کو اب ہم اس میں سارے سپائسز ڈال دیں گے بلیک پیپر پاودر نمک گوٹیوی لال مرچیں اگر گوٹیوی لال مرچیں نہیں ہیں تو پاودر ڈال دیں ریٹ چیلی پاودر ڈال دیں اور مستر پاودر ڈال دیں گے آپ یہ ساری سپائسز ڈال کے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو ٹیسٹ کر لیجئے گا اگر کسی بھی چیز کی آپ کو کمی لگے مرچ کی یا نمک کی تو آپ اور ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں چیز ڈال دیں گے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ چیز ڈال سکتے ہیں تو اب اچھی طرح سے میں اس کو مکس کر لوں گی ہاتھ کی مدد کے ساتھ کریں گے تو اچھی طرح ہو جائے گا اور تھوڑا سا ہاتھوں کو ہم نے گیلا کرنا ہے اور اس طرح سے بون لینی ہے اور اس کے اوپر اس کو کوٹ کر لینا ہے تو آپ دیکھیں بہت کیئرفلی آپ نے کرنا ہے نیچے سے اس کو تھوڑا سا بیٹر لے کے آپ نے بند کر دینا ہے اور یہ ہمارا ڈرام سٹک بالکل ریڈی ہو گئے دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے ساری شیپ دے دی ہیں ان کو اور جو باقی بیٹر بچ گیا تھا اس کے ساتھ میں نے کباب بنا لیا ہے اب ہم کوٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے میں نے دو انڈے لے لیا ہے اس میں تھوڑی سی بلیک پیپر پاورڈر اور تھوڑا سر نمک ڈال کے اچھی طرح سے ان کو مکس کر کے رکھا ہے میدہ لے لیا ہے اور بریڈ کرمز لے لیا ہے فریش بریڈ کرمز لیا ہے اب ہم کوٹنگ شروع کریں گے تو دیکھیں سب سے پہلے جو ڈرام سٹک ہے اس کو ہم میدے میں کوٹ کریں گے اچھی طرح سے ہم نے کوٹ کر لینا ہے تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح سے لگ جائیں اس کے اوپر اور جب ہم اس کو فرائے کریں تو یہ ٹوٹے نہ بکھرے نہ تو اچھی طرح سے اس پر میدہ لگ گیا ہے تو اب میں اس کو انڈے میں ڈپ کروں گی اور اچھی طرح سے انڈے کے ساتھ ہم اس کو کوٹ کریں گے آپ چاہے تو ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں سنگل سنگل ہی کر رہی ہوں بہت زیادہ بھی ہم نے نہیں کر دینی اب دیکھیں اچھی طرح سے میں نے انڈے میں اس کو کوٹ کر لیا ہے اب بریڈ کرمز میں ہم اس کو کوٹ کریں گے دوسرے ہاتھ کے ساتھ ہم اس کے اوپر بریڈ کرمز ٹال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ کر لیں گے تو یہ اسی طرح سے اب میں سارے کوٹ کر لوں گی اور اس کو سائٹ پر رکھ دوں گی پلیٹ میں میں نے پہلی بٹر پیپر رکھ دیا ہے اس کے اوپر ہم کوٹنگ کر کے رکھتے جائیں گے تاکہ نیچے پلیٹ میں چپک نہ جائے اب دیکھیں یہ سارے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں آپ چاہیں تو ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھیں اور آپ جب چاہیں آپ کا دل کریں آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں فرائے کر کے اب ہم چیزی چکن ڈرم سٹکس کو فرائے کریں گے تو سب سے پہلے آئل کو ہم نے گرم کر لیا ہے آپ گھی میں بھی فرائے کر سکتے ہیں تو اب میں اس میں تین ڈرم سٹکس رکھوں گی ایک ساتھ ہم نے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنے ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے اور بار بار ہم نے اس کو سٹر نہیں کرنا ہلانا نہیں ہے ایک سائٹ پہلے اچھی طرح کلر آ جائے پھر دوسری سائٹ پر ہم نے کلر دینا ہے اب دیکھیں بہت کیرفلی آپ نے ٹونگ لی لینا ہے اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے آپ اس کی سائٹ چینج کرتے رہیں اور اس کو اچھا سا کلر دے دیں گولڈن سا اب اچھی طرح سے میں ان کو فرائے کر لوں گی اور جیسے ان پر کلر آ جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے اب دیکھیں ان پر اچھا سا کلر آ گیا ہے تو اب میں ان کو نکال لوں گی تو اب دیکھیں اسی طرح سے میں سارے جو ریمیننگ ہیں ان کو فرائے کر لوں گی اور گولڈن کلر آنے پر ہم اس کو نکال لیں گے گرم گرم چیزی ٹرم سٹکس بالکل ریڈی ہو گئے ہیں ساتھ میں کیچپ اور میونیز میں نے سرف کی ہے تو اب میں آپ کو ایک توڑ کر دکھاؤں گی کہ اندر سے یہ کس طرح سے ہوں گے تو باہر سے یہ کرسپی اور اندر سے کیریمی سے چیزی سے یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی پلیز میرے ریسپیز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مجھے انسٹاگرام پر فالو کریں نور.فاطمہ.شیک پر اللہ حافظ